مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا اسلامی جمہوری ہے پاکستان میں یہ بالپاس ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بیوی آپ کی بچی آپ کی خاتور کسی کے ساتھ جائے نہ آپ اسے روک سکتے ہیں نہ آپ اس کے خلاف تھانے میں جا سکتے ہیں نہ آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں اس کے لیے بات ہوئی کوشش کی گئی مفتی تقیر عثمانی کو ڈالا گیا چودری شجاعت کو ڈالا گیا مشرف نہیں مان رہا تھا کہ ہم پہ دباؤ ہے امریکہ کا اس بل کو منظور کرنا ہوگا عورتوں کو آزادی دینے ہوگی ہمارا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں فیصلہ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب ڈوش میں آئے انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بل پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر تو ہم اسی وقت قومی اسمبلی سے استیفہ دے کر باہر کہا تھا نہیں کہا تھا اسی میں وہ بل پیش ہو گیا سپیکر چاہتا تھا کہ بوٹنگ شروع ہو جائے اور بل پاس ہو جائے مشرف کا ساتھ پیپلز پارٹی نے دینے کا فیصلہ کیا جو یہ بات آئی تو میں اپنی نشست سے قومی اسمبلی میں کڑا ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچا میں نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا وہ تشریف فرما تھے میں نے کہا مولانا اٹھئے یہ بل پاس ہو رہا ہے ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے اس قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس اسمبلی کے چھت پر اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں ہمیں اس کی قسم ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو جائے اسی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہم اسمبلی کو چھوڑ دیں گے بل پاس ہو رہا ہے باہر نکلے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا کہتا ہے آپ فاگل نہ بنیں سیاست میں ایسی باتیں ہوتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا میں باہر نکلا اور آج تک باہر ہوں باپ اندازہ لگالے کہ یہ کسی عام شخص کی بات نہیں ہے بلکہ مولانا حسین احمد کی بات ہے جو خود ایک علمی دین ہیں اور وہ خود مولانا کے ساتھ پارٹی میں رہ چکے ہیں وہ اس بات پر جھوٹ کیوں بولیں گے یعنی مولانا فضل رحمان نے اللہ تعالیٰ کی نموان ناموں کی قسم کھائی اور اس کے بعد اپنی بات سے مکر گئے اور ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ جب ایک دفعہ کسی نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں تو کیا وہ واقعی یہودی ایجنٹ ہیں آپ اپنی بات ثابت کروا سکتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جواب میں کہا کہ نہیں یہ ایک سیاسی نعرہ ہے اور یہاں پر بھی مولانا نے کہا کہ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے ہم توڑی ایک قومی اسمبلی سے استفعہ دینے کے لیے حقیقت میں تیار تھے ہم نے تو صرف ایک نعرہ لگایا کیا گیا کیونکہ ان اسمبلی چھوڑ دیں گے اور بعد میں وہ اپنی بات سے مکر گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگوں کی پیچھے کون کیسے جائے کہ جو عالمیدین ہوتے ہوئی بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہتے ہیں اور بہت بڑی بات کہنے کے بعد بھی اس کو ایک سیاسی بات قرار دیتے ہیں سوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجنشورہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں